آگے بڑھتے ہیں چھاپے ماری پر سیاسی سنگرام جاری ہے کیجریوال نے ارون جے کی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ وہ کیوں ڈی ڈی سی اے کی جانچ سے ڈر رہے ہیں کیجریوال نے ٹویٹ کر کے سی بی آئی پر سوال بھی اٹھایا ہے اور لکھا کہ سی بی آئی نے ان کے دفتر میں ڈی ڈی سی اے کی فائلیں دیکھی ہیں وہیں سی بی آئی دفتر میں کیجریوال کے بردان سچف راجیندر کمار سے پوچھتا چبھی ہوگی اس کے علاوہ میل ٹوڈے کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نام کی ایک سنسخہ نے اسی سال مائی میں کیجریوال کو راجیندر کمار کے بھرشتہ چار کے بارے میں بتایا تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا اس سے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا پہلے سے کیجریوال کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بھرشتہ چار سے جڑے کچھ ماملوں میں کچھ آروپ ہیں راجیندر کمار پر آپ کو بتا دے کہ کل کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راجیندر کمار پر لگے آروپوں کی جانکاری انہیں بلکل بھی نہیں تھی اگر سی بی آئی اس کی جانکاری دیتی تو وہ آکشن ضرور لیتے کل جو کیجریوال نے ٹویٹ کیا تھا وہ ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کل کیجریوال نے کہا تھا اگر سی بی آئی کے پاس راجیندر کے خلاف کوئی ثبوت تھے تو انہوں نے مجھ سے ساجہ کیوں نہیں کیے میں ان کے خلاف آکشن لیتا یعنی کہ کیجریوال نے پوری طرح سے پلہ جھاڑا تھا کہ انہیں اس بارے میں کوئی بھی خبر نہیں تھی کوئی بھی اندازہ نہیں تھا لیکن میل ٹوڑے کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل آنگ کی ایک سنسا ہے انہوں نے مائی میں کیجریوال کو راجیندر کمار کے بھرشتہ چار کے بارے میں بتایا تھا کیجریوال کی طرف سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو کوئی جواب نہیں ملا تھا شیوانی تیاغی اس خبر پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں شیوانی کیجریوال کل سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اگر سی بی آئی کے پاس کوئی جانکاری تھی انہیں کوئی شک تھا وہ کوئی فائلے کھنگالنا چاہتے تھے وہ راجیندر کمار کے خلاف کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کی دیکھنا چاہتے تھے ان کے دفتر میں آکے تو مجھے کیوں نہیں بتایا گیا لیکن میل ٹوڈے کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہیں تو پہلے سے پتا تھا ایک سنس تھا اس بابت باقاعدہ انہیں چٹھی بھی لکھ چکی تھی جی بل کو دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو لگاتار خبریں آ رہی ہیں یہاں ایک طرف جہاں سی بی آئی اپنی کاروائی کر رہی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے راجیندر کمار سی بی آئی دفتر پہنچ چکے ہیں مکہ منتری اربین کیجریوال اپنے گھر سے دفتر کی اور جا چکے ہیں کل وہ سرچے والے نہیں گئے تھے لیکن آج وہ نکل گئے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو کبھی کیجریوال یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی سی اے کو لے کے رنجی اٹلی کا ایک کو بچانی کی کوشش کی جا رہی ہے سی بی آئی دارہ وہیں پہ جس طریقے سے ٹرانسپینسی انٹرناشنل کی جو خبر آتی ہے کہ وہ پہلے ہی اس کی جانکاری مکہ منتری کیجریوال کو دے چکی ہے تو لیکن اس پہ کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک کہ جیوال جینے کیونکہ جس طریقے سے اکبار میں بھی یہ خبر چھپی ہے اس میں خاصے لمبے سر پہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کب کب راجیندر کمار کو لے کے کہیں ابھی شاید ارونگ کیجریوال خود اپنے سر پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آکرکار کہاں تک جاگ جاتی ہے وہیں اس جاچ کا کہیں نہ کہیں جو پورا ایک اٹینشن ہے وہ یہاں سے ڈائیورٹ کر کے کہیں نہ کہیں وطمندری ارونجی اٹلی پر آروپ لگا کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک لیپا پوتی کی جا سکے وہیں پہ اور وہیں ان سی بی آئی کی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کیا کچھ نکل کہتا ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار ضرور ہمیں کر رہی ہے بلکہ شیوانی اور بڑا سوال ہے سب کے بیچ یہ ہے کہ کیا کیجریوال جھوٹ بول رہے ہیں کیا انہیں پہلے سے پتا تھا جس طرح سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے انہیں بتایا تھا انہیں پہلے سے اس بات کی بھنک تھی کہ کسی طرح کا کوئی بھرشٹا چار سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں ان کے سچیو یہ کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا یہ ایک سوال بنا ہوا ہے شیوانی دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں